سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میذبان حکیم کاریم و مشکیل اسلام میں آج آپ بھائیوں کے خدمت میں ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ نسخہ ہے ان بھائیوں کے لیے جو خارش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جن کو خوشک یا تر دونوں میں سے جونسی بھی خارش ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے بہت زبردست اور مجرب نسخہ ہے بنانے میں آسان اور فائد میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ یہ بنائیں اور استعمال میں لائیں انشاءاللہ الرزیز اس کے استعمال سے خوشک و تر جیسی بھی خارش اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی جیسا کہ سلاب سے متاثر لوگوں میں آج کے لیے وبا بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں گندہ پانی یا اس کے علاوہ پانی کم استعمال کرنا پینے میں تو جس کی وجہ سے خوشکی ہوتی ہے اور یہ خارش بنتی ہے عموماً یہ خارش سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آدمی سردیوں میں پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے بہت آسانی بنا سکتے ہیں استعمال ملا سکتے ہیں اور اس کے فائد بہت زیادہ ہیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں بھائیوں تک یہ پہنچ سکے اور وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں سرسوں کا تیل ایک پاؤ اور اس کے اندر آپ نے مدار کے پتے یعنی عقد پتے آپ نے تین عدد ڈالنے ہیں اور ڈالنے کے بعد آپ اسے آگ پر اچھے طریقے کے ساتھ اسے جلا لیں جب وہ پتے جل جائیں تو اس تیل کو پنچھان کر محفوظ کر کے رکھیں انشاءاللہ العزیز اس تیل کو جب آپ مالش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے جیسی بھی خارش ہے وہ ختم ہو جائے گے اور جو زخم بن چکے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے لئے کھانے کے لئے بھی میں نسخہ اپلوڈ کروں گا وہ آپ بنائیں اور اسے کھانے کے لئے استعمال کریں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جیسی بھی پرانی خارش ہو وہ نامراد مرض سے آپ چھٹکارہ حاصل کریں گے اور یہ نسخہ بہت آسان ہے بنا سکتے ہیں اور بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں اور جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں انہیں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر اچھا نسخہ آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ